یہ مسخر کر دیا ہے لیکن ناظرینِ کرام یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں جب انسان کی کرامت کا ذکر ہوتا ہے اور کرامتِ انسان کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے یہ کرامت یہ عزت اور شرف اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کو نوازہ ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کے حکموں پر چلنے والے اس کے رسول کی مان کر اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ انسانوں میں کرامت اور عزت کے مستحق ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ اسرہ میں اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم تو اولادِ آدم میں کرامت اور شرف کے صحیح مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں انسان کی کرامت انسان کی بلندی انسان کا رتبہ و مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے دوسری عظیم مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا اور یہ انسان مسجود ملائک بھی بن گیا فرشتوں تک نے اس کے سامنے سر ٹھیکے